بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا جی کیا چال ہے طبیہ سے ٹھیک ہے خیریت سے ہیں مزے میں ہیں آج ہم کرنے لگے ہیں جی ایکسرسائز 2.3 کے question number 2 اور 3 question 2 کے بھی دو پارٹس ہیں اور question 3 کے بھی دو پارٹس ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں question 2 کا first part ہے بیٹا find the value of k k کی value find کرنی ہے آپ نے if the sum of roots of the equation equation میں given ہے 2k x square minus 3x plus 4k is equal to 0 اس equation کو جو sum of roots ہے وہ is twice the product of the roots وہ product of roots کا double ہے تو میں نے کی کی value find out کرنی ہے تو سب سے پہلے میں equation لکھ لیتا ہوں equation لکھ لیں میں نے 2k x square minus 3x plus 4k is equal to 0 یہاں پر a b اور c کی values میں الہدہ کر لیتا ہوں a جو ہے وہ x square کا coefficient ہوتا ہے تو یہاں بھی بیٹا a ہے جی 2k b جو ہے وہ x کا coefficient ہوتا ہے تو b ہے جی یہاں بھی minus 3 اور c جو ہے وہ constant ہوتا ہے وہ ہے بیٹا یہاں پہ 4k اور ویڈیویں یہ sum of roots اور product of roots سے related ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ اس کے جو roots میں ان کو alpha بیٹا کا نام دیتا ہوں let alpha karma بیٹا be the roots of equation اب بیٹا جو sum of roots ہے میرے پاس وہ یہاں سے آ جائے گا sum of roots کس چیز کے برابر ہوتا ہے بیٹا شباش alpha plus بیٹا کے برابر ٹھیک ہے اس کا فارملا ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی دیکھا ایکسرسائز میں ہم نے دیکھا مائنس بی اوور اے یہاں پر بیٹا بی کی ویلیو ہے جی مائنس 3 اور اے کی ویلیو ہے جی 2 کے تو مائنس مائنس ہو جائے گا پلس 3 اور 2 کے آ گیا جی بیٹا ہمارے پاس سم او فروٹس اس کے بعد پروڈکٹ او فروٹس نکالتے ہیں وہ برابر ہوتا ہے بیٹا کس چیز کے یہ آپ بتائیں جی جی شاہواز الفا بیٹا کے اور اس کا فارمولا ہوتا ہے سی اوور اے سی کیا ہے کانسٹنٹ ہے اور اے کیا ہے جی ایکس سکیئر کا کوفیشنٹ جو 2 کے ہے ہم نے آلریڈی ویلیو نکال کے رکھی ہوئی ہے 4 کے اور اے ہے بیٹا 2 کے تو یہاں کے سے کے کینسل 2 توزار فورد یہاں بھی آگیا بیٹا 2 ٹھیک ہو گیا بیٹا اب سم او فروٹس بھی ہم نے نکال لیا پروڈکٹ او فروٹس بھی ہم نے نکال لیا کویشن میں اس نے کہا تھا اس کے جو سم او فروٹس ہیں وہ ٹوائس دی پروڈکٹ آف دا روٹس ہیں وہ پروڈکٹ آف روٹس کا ٹوائس ہیں تو جو ہمیں گیمن کنڈیشن ہے اس کے مطابق ہم اس کو لکھتے ہیں سم او فروٹس ایلفہ پلس بیٹا وہ ہے جی ٹوائس دی پروڈکٹ آف روٹس یعنی پروڈکٹ آف روٹس کا ڈبل ہے 2 انٹو ایلفہ بیٹا اب سم او فروٹس کی ویلیو میں نے نکال کے رکھی ہے اور پروڈکٹ آف روٹس کی ویلیو میں نے نکال کے رکھی ہے سم او فروٹس آ جائے گا بیٹا 3 اوور 2 کے اور پروڈکٹ آف روٹس ہے جی 2 صحیح ہے بیٹا اس کو مزید سال کریں 3 اوور 2 کے 2 2's are 4 اب 2 کے ادھر جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گا 3 is equal to 4 cross 2 کے تو اس کو مزید سیمپلیفائی کرتے جائیں یہ یعنی اگلہ سٹیپ کرنا ہوں یہ اس کا نشان ہے اس کو اب this implies that بھی پڑھ سکتے ہیں 3 is equal to 8 کے آ جائے گا تو یہاں سے میرے پاس k کی جو ویلیو آتی ہے وہ آپ 8 کو ادھر لے آئیں گے ادھر ملٹیپلائی ہو رہا ہے یہاں آ جائے کہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا 3 by 8 تو k کی ویلیو آگے بیٹھا ہمارے پاس 3 by 8 تو اس طرح ہم نے part 1 بڑی تسلیح سے اور اتمنان سے solve کر لیا part 2 کی طرح move کرتے ہیں part 2 ہے beta question 2 کا find the value of k بلکل اسی طرح کا یہ ہے کوئی اس میں زیادہ فرق نہیں ہے تھوڑی سی variation ہے k کی value find کرنی ہے sum of roots of the equation x square plus 3k minus 7 into x plus 5k is equal to 0 is 3 by 2 times the product of the roots اس equation کے جو sum of roots ہیں وہ 3 by 2 times product of the roots 3 by 2 times کا مطلب ہے کہ 3 by 2 کو آپ نے multiply کرنا ہے product of roots کے ساتھ تو آپ کے پاس sum of roots آ جائے گا تو میں equation لکھ لیتا ہوں جو میرے پاس given ہے یہاں سے پہلے ہی ہم a, b اور c کی وجہ zaraidہ کر لیتے ہیں a بیٹا ہے g x square کا coefficient جو یہاں پہ ہے 1 b ہے بیٹا 3k minus 7 اور c ہے بیٹا 5k اب ہم نے اس کے sum of roots اور product of roots نکالنے ہیں تو اس کے roots کو میں assume کر لیتا ہوں کہ یہ alpha بیٹا ہوں گے let alpha بیٹا be the roots of given equation تو sum of roots بیٹا برابر ہوتا ہے جی alpha plus بیٹا کے وہ ہی میں لکھتا ہوں sum of roots is equal to alpha plus بیٹا اور اس کا formula ہوتا ہے بیٹا minus b over a اب اس میں آپ b کی value putt کر دیں اور a کی value putt کر دیں b کی value ہے اب یہ value آپ پیک کر رکھ رہی ہے کیونکہ درمیان میں minus ہے تو اندر والے sign change ہونے ہے تو a آ جائے گا one ٹھیک ہے بیٹا minus multiply ہوا minus 3 k plus 7 over one ٹھیک ہے بیٹا تو اس کو آپ آسانی کے لیے 7 minus 3 k بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ plus والا پہلے آجائے minus والا بعد اس کے بعد product of roots کی طرف چلتے ہیں ہم alpha beta وہ آ جائے گا c over a c کی value ہے ہمارے پاس 5k اور a کی value ہے 1 تو یہ آ جائے 5k کے براب صحیح ہو گیا بیٹا اس نے ہمیں question میں بتایا تھا کہ sum of roots of the equation جو اس equation کے sum of roots 3 by 2 times the product of the roots so میں اسی condition کو لکھتا ہوں sum of roots alpha plus beta sum of roots is 3 by 2 times the product of roots 3 by 2 times the product of the roots product of roots alpha beta کے براب ہے alpha beta product of roots 3 by 2 سے multiply کریں تو آپ پاس آ جائے sum of roots alpha plus beta value ہم نکال چکے ہیں 7 minus 3 k is equal to 3 by 2 alpha beta alpha beta 5 k صحیح ہو گیا بیٹا اس کو مزید سال کرتے ہیں 7 minus 3 k 5 3 0 15 k over 2 صحیح ہے 2 کو ادھر multiply کریں گے وہ تو آ جائے گا 2 into 7 minus 3 k is equal to 15 k صحیح ہے اس کے بعد 2 کو 7 سے multiply کریں 14 آ جائے گا minus 3 کے ساتھ multiply ہوگا 6 k آ جائے is equal to 15 k صحیح ہو گیا اب 6 k کو ہم لے جاتی ہیں دوسری طرف تو ادھر بات جائے 14 is equal to 15 k plus 6 k چھیک ہو گیا 14 is equal to 15 k plus 6 k تو یہ ہو جائے گا 21 k k ویسے ہی ساتھ جائے گا 15 اور 6 add 21 بنتے ہیں تو k value نکالنے کے لئے 21 کو دوسری ساتھ جائے divide کر دیں 14 over 21 7 14 اور 7 3 are 21 تو اس کا انصر آ جائے گا 2 by 3 تو k ہمارے پاس finally آ گیا 2 by 3 k کی اس value کے لئے جو equation کے sum of roots ہیں وہ 3 by 2 times the product of roots ہوتے ہیں تو آپ یہاں پر k value یہ put کریں اور دیکھیں کہ دونوں sides برابر آتی ہیں ضرور رہے ہیں بھی please try this at home question 3 ہے میٹھا find k if sum of squares of the roots of the equation 4 k x square plus 3 k x minus 8 is equal to 0 is 2 k value so start start کرتے ہیں میں پہلے equation given ہے وہ سم یہاں سے لگے آتھو ہیں sum of roots اور product of roots بھی نکال لیتے ہیں sum of roots alpha plus beta کے برابر ہوگا اور یہ ہوگا جی minus b over a ٹھیک ہے بی کی value ہے 3 k اور a k k تو k k سے آپ میں ہو جائے گا cancel تو یہ بچے گا minus 3 over 4 اس کے بعد آتا ہے جی product of roots اور یہ برابر ہے alpha beta کے برابر is equal to c over a product of roots c over a c کی value ہے یہ پاس minus 8 اور a کی value 4 k 4 2008 product of roots آتا ہے جی بیٹا minus 2 over k صحیح ہوگیا بیٹا شاباش یہاں تک آپ نے کر لیا اس کے بعد جو میرے پاس condition ہے میں اس کو استعمال کرتا ہوں sum of squares of the roots of the equation یعنی جیسے میں نے آپ پہلے سمجھایا آپ اس کو آئیس بریقی سے توڑ توڑ کے سمجھیں squares of the roots of the equation squares of the roots of the equation equation کے roots ہیں alpha beta sum of squares of the roots of the equation وہ ہے 2 صحیح ہے تو آپ نے k value نکال لی ہے اب اگلی چیز سمجھنے والی ہے کہ آپ اس کو استعمال کیسے کریں گے تو آپ کے پاس alpha plus beta given ہے alpha beta given ہے تو آپ نے اس کو ان کی حالت میں لے کے جانا ہے بہت ہی آسان ہے ایک formula آپ نے پڑھا ہے a plus b whole square یہ برابر ہوتا ہے a square plus b square plus 2 a b صحیح ہے بیٹا آپ یہاں سے a square plus b square میں نکال نا چاہوں تو وہ آ جائے گا a plus b whole square minus 2 a b اب یہاں پہ a کو alpha سمجھ لیں اور b beta سمجھ لیں آپ نے alpha square plus beta square نکال نکال plus beta بھی آپ کے پاس given ہے اور alpha beta بھی given ہے صحیح ہو گیا بیٹا تو values put کرتے شاباش alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta is equal to 2 ٹھیک ہو گیا alpha plus beta کی value بھی آپ کے پاس ہے minus 3 over 4 یہ value put کر دیں minus 2 alpha beta بھی آپ کے پاس given ہے minus 2 over k is equal to 2 اس کو simplify کرتے جائیں minus 3 by 4 whole minus 3 کا scale لیں گے تو وہ plus ہو جائے گا 3 کا scale لیں 9 ہو جائے 4 کا scale 16 16 ہو جائے minus 2 multiply کریں minus minus plus 2 2 is 4 over k is equal to 2 یہاں تک پہنچنے کے بعد اس کو مختلف طریقوں سے solve کر سکتے ہیں یا آپ اس کا lcm لینے ایک یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ through out multiply کر دیں جو denominator کے نیچے ہے denominator ہی چیز یہ آجائے گی تو اس کے ساتھ آپ multiply کروا دیں دونوں سائنوں پہ 16 k multiply by 9 over 16 plus 16 k multiply by 4 over k is equal to 2 multiply by 16 k صحیح ہے 16 یہاں پہ 16 سے cancel ہو گیا یہاں k k سے cancel ہو گیا اس کے بعد بیٹا یہاں پہ بچا 9 k اور ادھر بچا 16 4 z 16 کا پہ ڈا 4 تک پڑھنا ہے تو یہاں جائے گا 64 16 2 z 32 k صحیح ہو گیا بیٹا اب 9 k کو ہم دوسری سیٹ پہ لے جاتے ہیں ادھر بچ جائے 64 is equal to 32 k minus 9 k ٹھیک ہو گیا بیٹا 64 32 میں سے 9 چلے جائیں تو یہ آجاتا ہے 23 k یہاں سے k k value نکال نکال نیا وہ آجائے گی دوسری سیٹ پہ جائیں گے 64 over 23 یہ بٹے کا نشان نہیں ہے اس طرح بھی ڈالتے ہیں بٹے کا نشان تو آپ کے پاس k value آگے یہ ہم نے find out کرنا تھا part 1 سال کیا find k if sum of squares of the roots of the equation اس equation کے جو sum of squares of the roots ہیں یعنی اس کے جو roots ہیں آپ مثال alpha beta لے رہے ہیں ان کا آپ scale لیں alpha square beta square ہو جائے گا ان کو sum کر لیں یعنی alpha square plus beta square جو آپ پاس given ہے 6 جو equation given ہے ہمارے پاس وہ ہے x square minus 2k x plus into 2k plus 1 is equal to 0 تو سب سے پہلے میں equation لکھتا ہوں یہاں سے میں a b اور c کی بالی نکال لیتا ہوں a b coefficient of x square 1 b coefficient of x minus 2k minus لکھنا آپ نے نہیں بھولنا c 2k plus 1 صحیح ہو گیا بیٹا assume کرتا ہوں میں لیٹ کرتا ہوں کہ اس equation کا جو roots ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی وہ alpha beta تو یہ ہی میں لکھ لیتا ہوں تو sum of roots آ جائے گا بیٹا ہمارے پاس alpha plus beta کے برابر alpha plus beta کا formula آپ جانتے ہیں وہ ہوتا ہے جی بیٹا minus b over a b کی value ہے جی بیٹا minus 2k parenthesis میں لکھنی ہے پیک کر کے اپنے value لکھنی ہے تاکہ غلطی سیمبل کے کوئی غلطی نہ minus plus ہو جائے گا جی بیٹا 2k اس کے بعد product of roots ہم نکالتے ہیں وہ آجتا ہے جی بیٹا جی product of roots alpha beta کے برابر alpha beta برابر ہے c over a c ہے مارے پاس 2k plus 1 اور a ہے 1 تو یہ آجائے گا بیٹا 2k plus 1 صحیح ہو گیا اب ہم آتے ہیں جی اس نے جو condition دی ہے اس کی طرف تو میں پہل لکھ لوں according to given condition condition میں اس نے کہا بیٹا sum of scares of the roots of equation جو اس equation کے roots ہیں ان کے scares کا sum اس equation کے roots کیا ہیں بیٹا alpha beta اس کو میں آپ کو توڑ توڑ کے سمجھ جاتا scares of the roots of the equation scares دونوں roots کا آگیا scare اور ان کا sum sum of scares sum of scares of the roots of the equation وہ ہے جی بیٹا 6 یہاں تک سمجھ لگ گی نہیں لگی تو ویڈیو کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤ اور دوبارہ دیکھو ضرور سمجھ لگ پھر بھی نہیں لگتی کمنٹ میں لکھ دو میں دوبارہ آپ کو سمجھ اب alpha square beta square کا آپ کے پاس alpha plus beta given ہے alpha beta given ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے a plus b whole square formula پڑھا تھا ایک جگہ میں alpha لکھ رہا ہوں اور b b beta لکھ رہا ہوں وہ تھا alpha square plus beta square plus 2 alpha beta alpha square beta square ہم نے نکال باقی لے جائیں گے دوسری سائی پہ یہ آجائیں alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta صحیح ہو گیا بیٹا alpha square beta square کی value آگئی یہ value یہاں پہ put کر دیں آپ alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta is equal to 6 صحیح ہو گیا بیٹا alpha plus beta یہ برابر ہے بیٹا 2k کے یہ values put کرتے ہیں آپ minus 2 into alpha beta برابر ہے 2k plus 1k equal to 6 صحیح ہے 2k whole square 4k square minus 2 کو آپ اندر multiply کریں 2 2 4k اب باہر minus ہے تو اندر ساری terms کے sign change ہو جائیں minus plus minus 2 1 2 is equal to 6 4k square minus 4k minus 2 minus 6 is equal to 0 2 ٹھیک ہے بیٹا 4k square minus 4k minus 2 minus 6 ہی ہو جائے گا minus 8 is equal to 0 صحیح ہے بیٹا اس کے بعد 4 کامل لے لیں k square minus k minus 2 is equal to 0 اب بیٹا یہ دونوں multiply ہو رہے ہیں answer آر ہے 0 تو یہاں پہ 4 0 کے برابر نہیں ہو سکتا تو ظاہری بات k square minus k minus 2 برابر ہو جی 0 k صحیح ہے بیٹا اس کے بعد اس کو factorize کر لیں factorize کرنے کے لئے آپ کو کیا چاہیے کہ آپ نے اس درمیان والی term کو اس طرح لکھنا ہے کہ اگر ان کو جو کچھ بھی ہم لکھیں گے اس کو add کریں یا subtract کریں تو minus k آنا چاہیے تو میں اس کو ایسے لکھتا ہوں minus 2 k plus k صحیح ہے بیٹا minus 2 k plus k minus k آ جائے گا اگر multiply کریں تو minus 2 k square آنا چاہیے minus 2 k square تو ان دونوں کو multiply کرنے سے minus 2 k square بھی آ رہا ہے تو یہ ہماری ہو جائے گی اس طرح factors بنا لیں گے پہلی 2 times میں k کامل آ رہا ہے k minus 2 اور دوسری 2 times میں 1 کامل آ رہا ہے k minus 2 صحیح ہے بیٹا equal to 0 k minus 2 کامل لیں گے پہلے بچے gah k اور آگے بچے 1 is equal 2 into k plus 1 is equal to 0 ہے تو یہ دونوں times multiply ہو کے 0 ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یا دو یہ واری term 0 ہے یا پھر یہ واری term 0 ہے ہم یہ ہی کرتے ہیں either k minus 2 is equal to 0 یا k plus 1 is equal to 0 تو یہ ہاں سے k ہمارے پاس آجاتا ہے جی minus 1 صحیح ہے بیٹا تو یہاں سے میرے پاس k کی دو values آتی ہیں 2 اور minus 1 صحیح ہو گیا بیٹا تو اس طرح ہم نے دونوں questions آسانی کے ساتھ کر لیے اگر کسی قسم کا کوئی question ہے یا کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو please ask and comments I am available for you